خوشک مشکی زالیے پیاسی خوشک مشکی زالیے پیاسی خوشک مشکی زالیے پیاسی اللہ یوم الدین اما بات فقد اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین و وازدق الصادقین حل جست باللذینا یعلمون واللذینا لا یعلمون سلوات بھیجنے والم ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ کیا جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہیں میں نے آپ کی خدمت نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ علم دنیا کی رنگہ رنگی کا سبب ہے اور مرکز علم محمد و آل محمد کا گھرانہ تھا یہاں سے دنیا کو علم کی بھیج ملی اور جو آیا وہ سراب ہو گیا اور اس کے بعد پھر جب ہافتہ بھی محمد پردہ غیبت میں گیا تو مسلسل یارہ سو سال سے علماء اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک نظام جب رہا ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جس کا نام اجتہاد ہے یہ اس کے پہلے بھی چلا ہے لیکن لوگ اس کو ٹھیک سے چلا نہ پائے اس لیے وہ بند ہو گئے ہیں ہمارے پاس گیارہ سو سال پورے ہو گئے لگ بگ گیارہ سو چار سال ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نظام برقرار ہے اور چل رہا ہے اور انشاءاللہ آہندہ بھی چلتا رہے یہ میں آپ کی خدمت محس کر دوں کہ یوں دنیا جو چاہے کہے یا نہ سمجھی میں بھولے بند میں واقعات سے بے خبری کے نتیجے میں کوئی لحظ کوئی کہہ دے وہ بات الگ ہے باقی نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے جتنے فرقے اور جتنے عقیدے اور جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں ان میں واحد اسنا آشری فرقہ وہ ہے کہ جس کے اندر نظام علم زندہ ہے دیکھیں گوھر کیجئے گا ابھی ہمارے پاس نظام علم زندہ ہے اجتحاد جو ہے یہ علم کی زندگی کی دلیل ہے اور میں پورے احترام کے ساتھ تمام فرقوں کے میرا مقصد کسی فرقے یا کسی شخص یا کسی نظریہ کی دلہ ذر ہی نہیں لیکن اپنی بات کو کہہ بھی دوں گا پوری احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اسلامی فقوں کے جتے بھی اسکول آف تھالوجی ہیں جتے بھی اسکول آف یورس پروڈنس ہیں جتے بھی مکتب فق ہیں ان سب کے پورے عزت و احترام کو بے نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دیگر فقوں میں اور فقہ جعفری میں فرق یہ ہے کہ اور فقہیں اس طرح ہیں جیسے تالاب کا پانی اور ہماری فقہ ایسی ہے جیسے نہر کا پانی اب آپ کہیں یہ کیا مملہ ہے تالاب میں جو آپ کو مہینہ و پہلے پانی ملے گا وہی پانی آج بھی ہے نہر میں پانچ منٹ پہلے جو پانی تھا وہاں پکو پانی نہیں ہے اب دوسرا آگیا ہے اب یہ مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے کہ مثلاً چار فقہیں ہیں عالم اسلام میں اور کچھ ان کے متعلقے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے لیکن فتوہ دینا مجتحد کا کام ہے دیکھیں غور کیجئے گا اس کو فتوہ دینا مجتحد کا کام ہے میں مجتحد نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس کوئی لائسنسی نے یہ فتوہ دینے اگر میں فتوہ دینے بیٹھ جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مذہب سے خدداری کر رہا ہوں میں مجتحد نہیں ہوں صاف کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں سب کے زامنے کہہ رہا ہوں کہ ش�ہ میں مجتحد نہیں ہوں تو میں فتوہ نہیں دے سکتا دیکھیں انڈین قانون کے حزاب سے آپ ریوالور رکھ سکتے IND atomic قانون کے حضاب سے آپ ریوالور رکھ سکتے ہیں مگر لائسنس کے ساتھ جس کو گورنمنٹ نے اثرائز کیا ہے لائسنس دینے کا اگر وہ آپ کو لائسنس دے تو آپ اپنے ساتھ ریوالور رکھ سکتے ہیں لیکن بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنا جرم ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں بچہ بچہ جانتا ہے کہ بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنا قرائم ہے جرم تو بغیر اجتہاد کا فتوہ دینا بغیر اجتہاد کے فتوہ دینا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہماری جیب میں بغیر لائسنس کا ریوالور نکلے اور رمیان جیسے ہماری جیب میں ریوالور ہو بغیر لائسنس کا تو یہ ہے بغیر اجتہاد کے فتوہ دینا یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں محرم میں اس میں اس میں فتوے چھپتے ہیں یہ حرام ہے یہ بیدت ہے یہ جائز ہے اب پہلے آپ نے کو مجتحد ہونے کا دعویٰ تو کیجئے پھر بدوہ دیجئے خلوات بھائی دیں محمد تو ہمارے پاس زبردست خنمات علماء کے ہیں اور زبردست خنمات اجتہاد کے ہیں اب یہ اجتہاد کا عمل کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہے یہ میں آپ کی رحمت میں اس کروں جب نواب اربا کا زمانہ گزر گیا اور آخری نائب حضرت علیب نے محمد سمری سن تین سو انتیس ہجری میں رہلت فرما گئے تو ان کے پاس جو توقیب مبارک آئی یہ تھی کہ اب تمہارے بعد کوئی نائب خصوصی نائب نہیں ہوں اور یہ سلسلہ بند ہوتا ہے غیبت خبرہ شروع ہوتی ہے وہ توقیب مبارک جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے جس کا ہلچاہ ہے اس کو اٹھا گیا اور اب اسی غیبت سو انتیس کے زمانے میں ایک بہت بڑا کام یہ ہو گیا تھا کہ ہماری ایک کتاب مرتب ہو گئی تھی دیکھئے ہم لوگ ہم لوگوں پر الزام ہے کہ ہم اہلی بیت کے علاوہ کہ ہی سے حدیث نہیں لیتے ہیں ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اہلی بیت کے علاوہ کہ ہی سے حدیث نہیں لیتے ہیں اور اس کے سلسلے میں ہمارے اوپر بڑے ورگر کمنٹ ہوتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اہلی بیت کے علاوہ کہ ہی دوسرے سے اماموں کے علاوہ دوسرے سے حدیث نہیں لیتے ہیں ہم صحیح بات ہے یہ ہمیں انکار نہیں ہے ہم اپنے اماموں کے علاوہ دوسرے سے حدیث نہیں لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے غلط نہیں لیکن ہم سے یہ تو پوچھ یہ کیوں نہیں لیتے ہو کیوں نہیں لیتے ہو چونکہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام میں جھوٹی حدیثوں کا امبار لگا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چھلنی نہیں ہے جس میں ہم جھوٹی سچی حدیثیں چھانچھان کی حلق کر سکیں لہذا ہم ان سے حدیث لیتے ہیں جن کی عصمت کی ذمہ داری قرآن نے لیتا ہے سلام عليها سلام علي � ہم حدیث ان سے لیتے ہیں جن کی عصمت کی ذمہ داری قرآن کی ہے اس کا معاملہ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے سمجھے آپ کہ ہماری لنکی شادی تھی ہم زیور خریدنے گئے سونا مارکٹ میں جہاں سونا بکتا ہے جوائرات بکتے ہیں جوہلرز کی دکانوں پر جس دکان پر قائد اس نے کہا کہ یہاں جھوٹا مال ملتا ہے جس دکان پر قائد اس نے کہا یہاں پیتل ملتا ہے سونا ہم آیاں ملے گا اور جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو سارا مارکٹ مل کے چلایا یہاں کی علاوہ سونا کہیں نہ ملے گا یہ تو بڑی زبردستی کی بات ہے جس دکان پر بیٹھے اس نے کہا کہ اصلی مال اس کے بعد نہیں ہمار پا ہے اور جب مارکٹ چھوڑ کے کہا کہیں اور سلیں گے تو انہوں نے کہا یہاں کی علاوہ سونا ملے گا نہیں یہی اسلام کا معاملہ ہے کہ اسلام کے بادار میں دکانے تہتر ہیں جہاں آ گئے انہوں نے کہا کہ یہاں تو نقلی مال ملے گا اصلی ہمارے یہ آئے اور جب اسلام چھوڑ کے نکلنے لگے تو کہا اسلام کے علاوہ کہیں نجات نہیں یہ تو فز گئے ہم کہ جب اسلام ہی چلو اسی کو چھوڑ دیں قصہ ختم ہو تو انہوں نے کہا نہیں یہاں کی اسلام کے علاوہ تو نجات ہے نہیں تہتر کے تہتر مل کے چھلنا ہے اور جس دکان پر بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہاں نقلی مال ملے گا اصلی ہاں ملے گا نہیں تو ہم کرے تو کیا کرے تو سوچتے سوچتے دماغ میں ایک بات آئی کہا چلو ریزر بینک سے سونا لے لیں جس پر سرکار کی مہر ہو اب وہ چاہے ہمیں سونا دے دیں چاہے پیٹل دے دیں لیکن بعد میں ایکسٹینج میں ریزر بینک ایمڈیا سے ہم سونا لے لیں گے اس لیے کہ ان کی سیل لگی ہوئی ہے با حدیث آنے کے رامی ہم نے سوچا کہ اب ہم اسلام حضی سے لیں گے کہ یہ عمل کرتے جائیں قرآن مہر لگاتا جائے سلوات بھیجتے ہیں اللہ 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 تو یہ مثلا اجتحاد میں ہم جب حدیثیں جمع کی گئیں ہمارے دسویں امام کا زمانہ تھا اللہ 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 نوے امام کے زمانے سے دسویں امام کے زمانے تک میں امام احمد ابن حنبل ایک عالم گزرے ہیں حنبل ہی پھا گئے جو بانی تھے انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے مسند امام احمد ابن حنبل اس کا نام وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں ان کا اشار یہ ہے کہ مجھے تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں مگر میں نے سیلٹ کر کے تیس ہزار لکھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لاکھ ستر ہزار حدیثیں ہیں ان کی نظر میں قابل اعتبار نہیں تھیں اور مجھے تین لاکھ ستر ہزار حدیثیں ہیں ان کی نظر میں قابل اعتبار زیادہ نہیں تھیں لہذا انہوں نے اپنی مسند میں تھرٹی تھاؤزنڈ حدیثیں لکھی ہیں اور تین لاکھ حدیثیں ان کی نالی میں تھیں ان کے فوراں ہی بعد ایک دوسرے عالم پیدا ہوئے احمد ابن اسماعی جب بخاری انہوں اس میں بھی چھٹنی کی اور تیس ہزار میں سے انہوں نے دو دو رکعت نماز پڑھ کے حدیثیں جمع کی اور تیس ہزار میں سے انہوں نے ان کی تیس ہزار سے نہیں مگر انہوں نے چھائے ہزار حدیثیں اپنی کتاب صحیح میں لکھیں اور کہا یہ سب صحیح میں نے جمع کر دیں آنچ کی دنیا اس صحیح پہ بھی گڑھ بڑھ کر رہی ہے اور کہتی ہے اس کے اندر بھی ترمیم ہنا چاہیے دوسرے جب اس صحیح کو ہم نے بڑھا تو معلوم ہوں اس صحیح کا میار صداقت نہیں ہے دشمنی اہلِ بیت ہے اس لیے کہ امامِ بخاری امامِ جعفرِ صادق کو تو سچا نہیں مانتے مگر قادلانِ حسین سے حدیث لیتے ہیں تو جو امامِ جعفرِ صادق کو سچا نہ مان کے قادلانِ حدین سے حدیثیں لے ہم اس کو سچا نہ مانتے ہوئے اس سے حدیث نہیں لیتے دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے اس میں برا کونتا ماننے کی بات ہے اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم اہلِ بیت سے حدیث ہیں چنانچہ غیبت سغرہ کے زمانے میں وہ کتاب جس کو آپ کافی کے نام سے جانتے ہیں شیخ یعقوبِ کلینی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حدیثوں کی یہ کتاب کمپائل کی اور کمپائل کر کے انہوں نے یہ کتاب کہا جاتا ہے کہ نقوابِ اربا میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ خدمت میں بھیجوائی اور اس کے بعد شہرِ نسکی بھی ہے کہ اس کتاب کو حضرت نے ملاحظہ فرمایا اور پسند فرمایا اور فرمایا کافین لے شیعتنا یہ ہمارے شیعوں کے لئے کافی ہے جب ہی کتاب گئی تھی تو گمنام تھی واپس آئی تو نام لیے گئے یہ کتاب ہمارے پا مرتب ہو چکی تھی غیبتے سورہ میں غیبتے سورہ کا زمانہ جب ختم ہوں گا تو سب سے پہلے جس نے خیادت سنبھالی اور سب سے پہلے جس نے آنکھ کے مسائل کو دیکھا عالم کی حیثیت سے وہ شیخِ صدوق رحمت اللہ علیہ وسلم شیخ ابن باب وحب امی جن کو کہا جاتا ہے دیکھیں میں آنکھ ہی خدمت میں یہ عیس کر دوں کہ علماء لفظِ مجتحد نہ استعمال کیجئے وہ امام کے زمانے میں نہیں استعمال ہوتا ہے علماء فقی اماموں کے زمانے میں بھی تھے فقی جو ہیں وہ اماموں کے زمانے میں بھی تھے اماموں کے شاگرد جو تھے اور اماموں کے اصحاب جو تھے وہ بڑے بڑے فقی تھے ہر امام کے پاس شاگردوں کا ایک حقہ تھا مولا علی سے لے کے گیار میں امام تک اور یہ حضرات جو تھے یہ تصور دھماغ میں نہ آیا آپ کے کہ مان اللہ یہ عالم نہیں تھے جاہل تھے نہیں معاملہ یہ ہے کہ تارے راتھی کو نہیں نکلتے ہیں دن میں بھی نکلتے ہیں مگر سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے یہ وہ ستارے تھے جو سورج کے ساتھ نکلے ہوئے تھے اور ہمیں یہ وہ ستارے تھے جو سورج کے ساتھ نکلے ہوئے تھے لہذا ہمیں ان کی چھمک دھمک اور روشنی ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی اب جب سورج جو بھوا تو ستارہ چھمکا تو شیخ صدوق احمد اللہ علیہ پہلے عالم تھے انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا مجھے کیا کہ انہوں نے عقائد کو مرتب کیا اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ عقائد تو عقائد صدوق آج تک ہے موجود الحمدللہ اور اس سلسلے میں ان کا کام زبرتست ہے دوسرے موں میں ایک اور کتاب کمپائل کی جس کا نام ہے من لا یحضر الفقی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے کم پائے تھے اور اس کے علاوہ بہت خدمات کیے اور بہت کام کیے اور بہت ہی دین کی خدمت میں پوری زندگی بھی گزار دی اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے والد کو ان کی پیدائش کی بشارت بھی ملی تھی اس کے بعد ان کے نائب شیخ مفید شیخ مفید زبردست علم تھے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے زبردست دین کے انہیں خدمت کیے اور اس طوفانی اہد میں کشتی کو چلایا ہے یہ شیخ مفید شیخ مفید کا مرتبہ اس سے ہوتا ہے اندازہ کہ شیخ مفید نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ معصوم عالم تشریف لائیں ہیں اور ردایہ اڑے میں ہیں مگر یہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم عالم ہیں اور دو بچوں کو اپنے ساتھ لائیں ہیں اور وہ گویا امام حسن امام حسین اور ان کے سامنے آنکر نے کہا ہے کہ علم ہما یا شایخ اے شایخ ان دونوں کو تعلیم دو پڑھاؤ ایک کو خواب دیکھنے جب یہ بیدار ہوئے تو شیخ مفید جیسا عالم مطلب زبردست عالم ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ خواب کیا ہے اور یہ میں نے کیا دیکھا ہے کھجا معصوم عالم کھجا میں کھجا حسنین کھجا ان کو تعلیم دینا یہ تو اتنا فگرمند تھے اُس دنوں اتنا متردد تھے کہ اُس دن ترس بے کہنے نہیں گئے اور اسی فکر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ سمجھ میں ان کی نہیں آرہا دماغ میں وہی خواب موجھ رہا ہے کہ جو مندر خواب میں دیکھا تھا وہ ریال آگوں کے سامنے آگیا کہ ایک بی بی چادر اڑے ہوئے دو بچوں کی اُبلی پکلے ہوئے چلی آرہی ہیں تو نیچرلی آپ ایک چیز خواب میں دیکھئی ہو سیم وہی مندر ریپیٹ ہو جائے جو ایک سرپرائز ہے عزیب و خریب حیفیت ہوتی ہے اور چکڑے ہو گئی ہے معلوم ہے کوئی سیدانی بی بی ہیں جو آئی ہیں اور چھوٹتے انہوں نے وہی جملہ کا عالی مومہ کیا شایخ ہے شایخ ہر کو تعلیم دو یہ دو بچے جو تھے جناب سید رضی اور سید مرتضی تھے سمجھے آپ اور یہ ان کی والدہ تھی اور یہ لوگ سید تھے اور قریبی رشتہ دار تھے وہ تو قریب کا ہے تھا نا لہذا اس وقت تک رشتہ داریاں زندہ تھی بھئی یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی بس حواب کچھ فرمائیے نا مجھے حکم مل چکا ہے اب خواب کی تعبیر ان کی سمجھ میں آگئی تھے کیا صاحب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا ہے ان کا بس اب آپ تشریر لے جائیے اور حواب کچھ کہیے نا مجھے حکم پہلے سے مل چکا ہے چنانچہ انہوں نے جو کچھ بھی ان کی صلاحیت تھی اور جتا بھی اللہ نے ان کو لیاقہ دی تھی وہ انہوں نے ان دونوں بچوں کی تربیت میں و تعلیم میں لگا دی تو سید مرتضہ بڑے بھائی تھے وہ شیخ مفید کے بعد مرکز اجتہاد بنے مر جائے تقلید بنے سید رضی چھوٹے بھائی تھے لیکن سید رضی انہیں جو تحفہ دیا ہے قوم کو وہ شاید کسی نے اپنی قوم کو نہیں دیا ہے نہجر بلاغہ کمپائل کر کے سید رضی ہم کو لے کے دے ہیں اس سے بہتر تحفہ کسی شخص نے شاید اپنی قوم کو نہیں دیا ہے سید رضی تھے جن نے زیادہ عمر نہیں پائی اور جوانی میں انتقال کر جائے تھے سید مرتضہ بہتر سال زندہ رہے اور بہتر کتابیں لکھیں اور زبردست علم تھے اور فقہ شیعہ میں جب مطلقن بلا قرینے کی لفظ سید استعمال ہوتا ہے تو اس سے سید مرتضہ کے علاوہ کوئی دوسرا مراد نہیں ہے تو ایسے اور بھی سادات علماء گزرے ہیں لیکن ان کے ساتھ لفظ رکھتا ہے سید کوئی یہ کہتے ہیں سید حکیم یہ کہتے ہیں خالی سید نہیں لیکن جب فقہ میں لفظ سید خالی استعمال ہو کہ سید کا یہ خیال ہے تو سید مرتضہ صرف سید مرتضہ ہے کوئی دوسرا سید نہیں ہے سید مرتضہ کو عالم الحدہ کا خطاب ملا تھا اور یہ زبردست علم گزرے سید مرتضہ کی رہلت کے بعد ان کے شاگرد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر اتوسی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلت کو زمالہ اور شیخ ابو جعفر اتوسی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی دو خدابیں کم پائے لکھا ایک کا نام تہذیب تھا ایک کا نام استفسار تھا یہ دونوں خدابیں موجود ہیں ضائع نہیں ہوئی الحمدللہ موجود ہیں تو اب حدیث کی چار کتابیں ہو گئی ہیں ہمارے کتوبِ عربہ کا لذل جب استعمال ہوتا ہے ہماری فقہوں میں تو اس سے مراد یہی چار کتابیں ہیں کافی من لاحظر الفقی تہذیب استفسار یہ کتوبِ عربہ ہے یعنی چار کتابیں ہیں سمجھے آپ یہ دو کتابیں جو ہیں شیخ الطائفہ نے لکھی ہیں حضرتِ صدوق کے زمانے سے حضرت ابو جعفرِ کوسی کے ابتدائی حد تک مرکزِ علم و تعلیم و تربیت بغداد تھا تقریباً سو برس کا پیریڈ ہے یہ اس سو برس کے پیریڈ میں مرکزِ تعلیم و تربیت بغداد تھا اور شیخِ صدوق، شیخِ مفید، سعیدِ مطدع یہ حضرات بغداد میں رہے اور بغداد میں رہ کے تعلیم تھے لیکن بغداد میں ہر سال کمنل رائٹ ہوتا تھا اور محرم میں ہر سال فزاد ہوتا تھا ہر سال فزاد ہوتا تھا محرم میں ہر سال فزاد ہوتا تھا عشرے کے دن فزاد رکھا ہوا ہے اس میں جو جانے جاتی تھی جو نقصان ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا ان میں سب سے بڑا نقصان جو ہوتا تھا ایک کوئی دکھانے جلا دیتے تھے اس لئے کہ یہ قدیم عادت ہے تاریخ دواہ ہے چنانچہ اور دوسری یہ کہ جب جھگلے بگلے ہونے لگتے ہیں تو تعلیم کا محل بھی ہو جاتا ہے تعلیم جو ہے پرسکون محل چاہتی ہے چنانچہ شیخ الطائفہ نے آخر میں پریشان ہو کے مرکز بدل دیا اور بغداد سے اٹھا کے حوضہ علمیہ نجف لے گئے وہاں جا کے مزید توسی بنوائی جو آج بھی ہے آج بھی ہے مزید توسی تو وہ جا کے انہوں نے تعمیر کرائی نجف وہ درس کا سلسلہ شروع کیا جو بہمدلہ وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے تو یہ سلسلہ وہاں سے منتقل ہو کے نجف پہنچا یہ شیخ الطائفہ شیخ عبو جعفر توسی رحمت اللہ تھی اور اب اس کے بعد ایک سلسلہ علمہ کا چلتا رہا نجف میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور تصمیف اور تعلیف اور کتابیں اور تعلیم اور تربیت یہ تمام چیزیں جو ہیں اور علم کے زندہ ہونے کی ایک بہترین مثال تھی اور آج بھی ہے کہ وہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے اور آج تک وہ سلسلہ موجود ہے تو عزیزان کی رحمی اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس سلسلے میں ایسے علماء بھی گزرے ہیں جو شہید ہیں شہید اول جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو قدل کر دیا جائے گا حکم دے دیا کہ آج کے آٹھمیں دن آپ کو فاسی دے دی جائے گا دیکھئے سوچی ہے کہ ان لوگوں نے کون کون سے خدمتیں انجام دیں آج کے آٹھمیں دن آپ کو فاسی دے دی جائے گی کسی سے کہہ دیا ہے آٹھ دن اس کے بڑے استراب مکٹے گے مگر وہ عالم دین تھے علم نے ان کے قلب میں اتنینال پیدا کر دیا تھا ان کا آپ کو کوئی چاہیئے ہو کوئی تمنہ ہو آخری تو بتا دیجئے آج سٹر ڈے ہے اگلہ سٹر ڈے کو آپ کو فاسی ہے کوئی تمنہ ہو بتا دیجئے ان کا مد کو کعویس پلند آوات لا دیجئے مگو لکھنا چاہتا ہوں یہ پروائیڈ کر دیجئے مجھے ان کا ٹھیک ہے آپ کی تمنہ ہم کی جائے میں کہاں رسول اللہ سے تو اچھے آپ ہی رہے ہمہ وقت آخر مل تو گیا اے صاحب آٹھ دن میں ان نے فقہ اسلامی پر ایک مکمل کتاب لکھی آپ ان کی پلاننگ تو سوچئے کہ پوری فقہ اسلامی کی اوپر مکمل کتاب آٹھ دن کے اندر ان نے لکھی ہے اور آٹھ میں دن جب وہ قید خانے سے نکالے گئے فاسی کے لیے تو کتاب ان نے حوالے کی اور جا کے فاسی بچڑ گئے یہ ہی دیسانی نے اس کی شرح لکھی یہ دونوں کتابیں آج تک جب تک پڑھنی لیتا مولوی نہیں بنتا مولوی نہیں بنتا مولوی رکھنا ایسی جب ہوتا ہے جب یہ دونوں کتابیں پڑھ لیتا ورنہ یہ دونوں لما و شرح لما جب تک یہ نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک مولویت کے تظہوری نہیں ہے یہ یہ صاحب یہ علماء گزرے ہیں نادر شاہ اس وقت آیا ہے تو نادر شاہ کا دباہ وہ تھا کہ بول نہیں سکتا تھا کوئی ہندوستان بھی لوٹ کے لے گیا تھا سب آگئے تو اس نے کہا کوئی ایسا تو نہیں جو نہ آیا ہو تو اس سے لوگ جھوٹ بولتے بھی ڈڑتے تھے کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا اب سب آگئے ایک نہیں آئے کہ کیوں نہیں آئے کہ وہ جاتے باتے نہیں ہے کہ یہ پکڑ کے لے ہیں اگر خود سے نہیں آئے ہیں تو یہ پکڑ رہا ہے تو اس پہ اثر ہوا کہنے کہ نہیں پکڑ کے نہ لے اگر خود سے نہیں آ رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے نہ لے پکڑ کے نہ لے منع کر دیا اس نے کون پکڑ کے لے ان کا وہ آئیں گے نہیں کہا نہیں آئیں گے تو نہیں ہوگی اسے ملتے جلتے نہیں تھوڑا دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل پہ اثر ہوا کہنا کہا تو چلو ہم ہی چلتے ہیں یہ کہہ کھڑا ہو گیا وہ فوجی قسم کا آدمی تھا اور نجاف ہی کرتا تھا وہ رستو مانے میں اور چھوٹا ہوگا چلا اور لاول اشکر کیا وہ سب دورپاک شروع ہو گئی اب ان لوگ دوڑے میں گئے وہ اپنے گھر کے جو بیسمنٹ ہے سردہ پہلاتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے نادر آ رہا ہے نادر شاہ آ رہا ہے نادر شاہ آ رہا ہے ایک ادھم ہو گیا یہاں سے وہاں تک کہ نادر شاہ آ رہا ہے نادر شاہ آ رہا ہے نادر شاہ آ رہا ہے تو میں کیسے روکوں آنے گا یہ تھا کہ وہ آ گیا تو وہ ہی بیسمنٹ میں جو ترخانہ کہلہ کے تھا سردہ پرشین میں کہتے ہیں اسے ملے ہو اور چوٹی چڑھائی چڑھائی بچھی گئی تھی اس کو دیکھ کے بڑا اثر ہوا اور دیا بیٹھا دس بوسی کی متاثر ہوا اس کے دل پاسر کہا سانگ دل مگر دل پاسر اور اس نے کہا کہ سیدہ آپ نے بڑا کام کیا کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا جب پہلا جملہ اس نے کہا ان کو دیکھ کے اور وہاں نے سب حالات دیکھ کے کہ سید بڑا کام کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ نادر میں نے کوئی کام نہیں کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا تو نے حصول میں بہت بڑا کام کیا کہ اخبہ کو چھوڑ دیا اب تو لوگ کام گئے کہ اب تو ان کی دردہ نہیں اڑا دے گا اس پر صاحب ایسا سر ہوا کو رونے لگا وہ رونے لگا اور رو کے چک ہو گیا اس کے بعد اپنے چکے بیٹھیں کہنے گا سید کچھ بات کیجئے کچھ فرمائیے کچھ کہیے تو کہنے کے کیا بات کروں کچھ دن میں میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب امیر کی حرم میں کتا گزایا ہے تو میں سوچتا تھا یہ کونسی خواب ہے کیا خواب ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اب سمجھ میں آیا تو آیا ہے یہ تعبیر ہے اب تو لوگ اور سٹ پڑا ہے کہ آپ تو ہماری ڈالے لئے احساب وہ کہنے لگا اچھا آپ نے خواب دیکھا اس کا امیر در علی کا کتا ہوں تو انہوں نے کہا امیر مولا کی دروازے پر کتا بن کیا ہوں چنانچہ اس نے سونے کی زنجیر بنوائی اپنے لئے وہ گلے میں ڈلوائی اور چاروں ہاتھ پر ٹیک کی علی کی دہلیس ٹک آیا تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ در علی کی عظمت وہ ہے کہ نادر جیسے کتے آتے ہیں دروازے کے اوپر اور عزیزان گرامی میں نے وہ زنجیر جو لوگ پرانے زیارت کو جانے والے ہیں انہیں وہ زنجیر دیکھی ایوان اجف میں جو حضرت کا ایوان اطلاع ہے انہیں بیچ پر جو زنجیر ٹنگی تھی وہ وہی زنجیر تھی جو نادر نے چڑھائی تھی لیکن سردام کے پیریڈ میں وہ زنجیر غائب ہو گئی وہ زنجیر وہاں سے غائب ہو گئی وہ تھوز سونے کی زنجیر تھی اور نادر کا چڑھاوا تھا ہوا اور بیٹ میں وہ جو آرچ ہے انہیں بیٹ میں وہ زنجیر ٹنگیری تھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے بڑھے کو یاد ہو وہ زنجیر اب نہیں ہے اب جائیے گا تو نہیں ہے پہلے تھے سردام کے پیریڈ سے پہلے تھے تو لونے لگا اور وہ بہت نتاثر ہوا کہنے لگا کچھ فرمائیے کچھ فرمائش کیجئے تو کہنے لگے نہیں الحمدللہ سب ہے کچھ فرمائش نہیں جب اس نے بہت اسرار کیا تو وہ بیسمنٹ میں مچھر بہت تھے کہنے لگے ان مچھروں کو منع کرتا جائیے وہ سرداتے ہیں کٹتے ہیں یہ نہ کٹیں مجھے ان کو رکوا دے کہنے لگا میں آپ کے لئے نیا مکان بنوا دوں یہ کر دوں یہ میرا کہنا تھوڑی ماننے جائے ان کا میں کیا کروں ان کو کیسے رکھتے ہیں جو کاٹ رہا ہے تو کہنے لگے نادر شرم کر یہ اب تجھے ایک مچھر پا قابو نہیں ہے یہ جو تیری مجبوری کا عالم ہے میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے کیا کروں دیکھیں یہ وہ علم ہے جو بے نیاز بنا دیتا ہے تاج و تق سے یہ وہ علم ہے جو تاج و تق سے بے نیاز بنا دیتا ہے حدیدانِ گرامی ایک سلسلہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک نورانی سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے تو عزیزوں یہ ایک دین کی خدمت ہے جو مسلسل چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے اور الحمدللہ وہ دین کی خدمت کرنے والے آج میں ہیں اس لیے کہ زمانہ روز بر روز بدلتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کل وہ دنیا نہیں تھی جو آج ہے تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں نئی چیزیں آتی ہیں نیا علم آتا ہے نئی ٹکنالوجی آتی ہے تو اس کے لیے شریعت کچھ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے یہ کون فیصلہ پڑے گا اہم آدمی کے بسمے تو نہیں ہے فیصلہ کرنا اہم آدمی تو نہیں فیصلہ کر پائے گا کہ زب سیکلوں مسائل پیدا ہوتے ہیں آزا کی پیونتکاری ہے ٹرانسپرانٹیشن ہے سیکلوں چیزیں ہیں ایک سے ایک مسائل ہیں بینکوں کے نئے مسائل ہیں اکتیارت کے نئے مسائل ہیں کمنیکیشن کے نئے مسائل ہیں یہاں سے وہاں تک سیکلوں چیزیں ہیں تو آخر کیا اسلام صرف عربوں کے چھرواہوں کے لیے تھا یا آج کی مادرن دنیا کے لیے بھی ہے اور اگر آج کی مادرن دنیا کے لیے بھی ہے تو کون بتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے اجتہاد میں یہ بنجائش ہے چنانچہ اسی لیے بعض سمجھدار لوگ دوسرے فرقوں کے بھی اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ اجتہاد کے دروازہ بند کر دیا گیا اگر اجتہاد کے دروازہ کھلا ہوتا تو ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ سوچتے ہیں مجتہد جو ہے وہ ان ذراعہ سے معلوم کرتا ہے جو اس کے علم نے اس کو بتائیں اور اس کے بعد وہ اس کے ذریعے سے فتوہ دیتا ہے وہ اپنے خیال میں کوشش کرتا ہے پوری کے مسئلہ شریعت اس کو معلوم کرتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اس کو نیابت سوپی گئی ہے عذابت میں یہ پرمانن جاب نہیں ہے جب امام آئیں گے تو یہ کام امام کریں گے لیکن جب تک مسئلہ تے پروردگار سے امام بہبت میں ہیں اس وقت تک علماء کو یہ کام کرنا ہے اور دوسری بات میں آئیے ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ مولا علی کے معاملے میں تو آپ شیعہ رہتے ہیں لیکن آگے جا کے آپنا مسئلہ بدل دیتے ہیں ان کا یہ کیا مطلب ہے ہم نے کہا ہم سے اور دوسرے مسلمانوں سے جو ڈسپیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو بحکم خدا رسول اللہ نے اپنی رہلت سے پہلے غدیر خمے اپنے جانشین بنا دیا یہی تو کہتا ہے ہر شیعہ کا یہی دعاقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں مولا علی کو حکم خدا سے اپنا نائب بنا دیا لہذا ہم رسول اللہ کے وعدہ علی کو پہلا امام اور ان کا جانشین برہ مانتے ہیں بقیہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مطلب آپ لیتے ہیں وہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے یہ یہ ہے وہ ہے رسول اللہ نے کچھ کہا نہیں تھا نہ کسی کو بنایا تھا جب رسول چلے گئے تو امت کو یہ فکر ہوئی کہ کیا ہوگا تو مجارٹی سے لوگوں نے اس کو مناثر سمجھا وہ بنا لیا تو مطلب بنیاد جو پڑی جھگڑے کی وہ یہ ہے کہ رسول نے بنایا کہ نہیں بنایا ہمارا کہنا یہ ہے کہ رسول نے بنایا سامنے والے کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے نہیں بنایا یہ سلسلہ رسول کے بعد کا ہے اب یہ سلسلہ چلا ڈھائی سو ورس تک ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب امام میں حسن عسکری رہی السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے اور ان جناب کے علم میں یہ بات تھی کہ میرے بعد غیبت شروع ہوگی تو وہ دین کو کسی کے حوالے کر کے گئے جو شیعہ نقطہ نظر ہے یا دین کو وہی سے ہی چھوڑ کے گئے جو اہل سنت کے نقطہ نظر ہیں آپ بتائیے کیا کر کے گئے تو اگر آپ کا یہ آئیسے ہی چھوڑ گئے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی آئیڈیالوجی تبدیل کر دی اور اگر وہ حوالے کر کے گئے تو کس کے حوالے کر کے گئے اور صلی اللہ بات یہ ہے کس کے حوالے کر کے گئے ڈیکٹروں کے حوالے کر کے گئے وکیلوں کے حوالے کر کے گئے انجینئروں کے حوالے کر کے گئے زمینداروں کے حوالے کر کے گئے عام پبلک کے حوالے کر کے گئے کس کے حوالے کر کے گئے تو ان کا فقہ کے حوالے کر کے گئے تو اب اس پر اتنی ناراضگی ہو غصہ کر نہیں کہے گا ہے اب رہ گیا یہ کہ جو اللہ کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے جو رسول اللہ کا اور احمد ایتھار کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے جو اماموں کا اور رسول کا مرتبہ ہے جو علماء کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک کو دوسرے جیسا کہتی ہے مگر یہ کہ بہرحال اپنے اپنی گھاپہ ہے اب یہ کہ غیبت امام میں چونکہ کام ان کے حوالے کچھ کیے گئے تو جو کام ان کے حوالے کیے گئے وہ کام اپنے انجام دے رہے ہیں اب رہ گیا یہ کہ ولایت ہے کیا ہمارے مذہب میں یہ بات بھی بچوں کے سمجھ میں آنا چاہیے دیکھئے بچپن سے آپ کہتے آئے ہیں اور پھوکتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں ولایت علی ولایت علی ولایت علی اور جو منکر ولایت علی ہو اس کا کوئی عمل خبول نہیں ہو جو منکر ولایت علی ہو کوئی چیز کام آنے والی نہیں سوال یہ ولایت ہے کیا دیکھئے اسلام میں پانچ عہدے ہیں یہ بچے سنیں بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں مولانا حضرات بیٹھے ہیں وہ کہیں زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سمجھے آپ لیکن یہ کہ بہرحال میں بچوں والوں کے لیے نوجوانوں کے لیے پلتا ہوں تو پانچ عہدے ہیں اسلام میں نبوت رسالت امامت خلافت ولایت یہ پانچ عہدے اسلامی ہیں اب یہ کیا ہیں نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو ہاں آپ عربی بکشنری اٹھا کے دیکھئے یہ لینگویج ہے اس کا تعلق مدد سے نہیں ہے نبا مینز نیوز خبر نبی وہ ہے جو عذر کی خبر ادھر دے وہ نبی ہے اور اس کام کے کرنے کو نبوت کہتے ہیں رسول ماں نے بھیجا ہوا آپ اپنے کسی کام سے کسی آدمی کو کسی کے پاس بھیجے ہیں تو وہ آپ کا رسول ہے اسی سے رسالہ بنا ہے اسی سے رسالہ رسائل بنا ہے رسول ماں نے بھیجا ہوا رسول ماں نے بھیجا ہوا آپ کسی کام سے کوئی کاغذ لے کے کچھ لے کے کسی کے پاس کوئی خبر لے کے کسی کو بھیجیں تو وہ رسول ہے آپ پر تو جس کو خدا اپنا دین لے کے بھیجے انسانوں کی طرف وہ رسول ہے اور دین لانا اور لوگوں تک پہنچانا ہے اسی کا نام کاری رسالت ہے امام کے معنی ہیں لیڈر قائد جس کو فالو کیا جائے جو کسی گروہ کو لیٹ کرے جو آگے آگے چلے رہنمائی کرے وہ امام ہے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اور انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے خدا جس کو مقرر کرے وہ امام ہے اور اس کا قیادت کرنا اور رہنمائی کرنا یہ کارِ امامت ہے خلف کہتے ہیں پیٹ کے پیچھے کو اور ابھی خلیفہ کو ہے جو کسی کے بعد آنکھ اس کی جناب اٹھے کسی کا نائب کسی کا جانشین کسی کا سکسیسر سمجھے آپ یہ خلیفہ ہے اس کو خلافت کہتے ہیں یہ اور بات ہے کسی وجہ سے یہ لفظ مکیاں بدنام ہو گیا لیکن ہے قرآنی لفظ تو جو رسول کی نعاوت کرے اللہ کی نعاوت کرے اس دنیا میں وہ خلیفت اللہ فی الحرز ہے یا خلیفہ رسول یا خلافت اب وہ اور طلب بات کی ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہے اگر کہ یہ دین لانا ولی کا کام ہے تو وہ رسول کا کام ہے اگر کہ یہ ادھر کے میسج پہنچانا کام ہے تو یہ نبی کا کام ہے اگر کہ یہ قیادت کرنا ولی کا کام ہے تو یہ امام کا کام ہے اگر کہ یہ نعابت کرنا کام ہے تو یہ خلیفہ کام ہے ولی کا کام کیا ہے سوال یہ ولایت کیا چیز دیکھیں اس کو مسئلے کو اور سے سنیے آپ لوگ جو لوگ جلدی جلدی بحیثے کرتے ہیں فیصلے کیے بغیر وہ اچھا کب نہیں کرتے ہیں سمجھ لیجئے بات کو اس کے بعد تیئے ہی ایسا نہ ہو کہ غلط بات ہم اسے نکل جائے ان لوگوں کے معاملات میں خامخواں کی گناہگاری سے کیا فیصل ہے تو دیکھیں آسنا خصہ کیا ہے کہ ہر ملک میں قانون ہوتا ہے ہر ملک میں قانون ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ہے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں ہر ایک کے پاس ان کا اپنا قانون اور کانٹیلیشن لیکن قانون جاننا الگ چیز ہے قانون کو اگزیکیوٹ کرنے کا پاور ہر ایک کے پاس نہیں ہے قانون کو اگزیکیوٹ کرنے کا پاور ہر ایک کے پاس نہیں ہے ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو ذرا سمجھدار ہے کہ ہندوستان میں قتل احمد کی ذرا موت ہے کوئی آدمی انٹینشنل ہی جان بوچھ کے اگر کسی کو بے جرم و خطا مات ڈالے تو اس کی سزا ہندوستانی خانون کی حضاف سے ہنگ ٹل دیتھ ہنگ ٹل دیتھ ہنگ سزائے موت ہے کہ قتل احمد کی سزا موت ہے ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو بے جرم و خطا مات ڈالا ہم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس کو پکڑوایا اور سامنے نیم کے در اپنے اس کو فاسی بٹھنگوا دیئے وہ ٹنگے ہی گئے تھے کہ پولیس آگئی ان کا اس کو کس نے فاسی بٹھنگا ہے ہم نے کہا ہم نے کیوں کہ لکھا ہوا ہے کہ خانون میں کہ خطل احمد کی سزا ہوا ہے لکھا ہوا ہے خانون میں پڑھ لیجی جس کتاب میں جائے پڑھ لیجی کہ خطل احمد کی سزا موت ہے وہ ہم نے دے دی تو ان کا بڑا کام کیا آپ نے اب ان خدمات کے نتیجے میں یہی ہے کہ تھوڑے دنوں سرکاری مہمان کی رہی ہے حسنلت اٹھا گئے فریضہ دوت نے اپنا پورا کر دیا تو سوال جو پیدا ہوتا ہے قانون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قتل احمد کی سزا موت ہے مگر آپ کون تھے سزا دینے والے جن کو گورنمنٹ نے اثرائز کیا ہے سزا دینے کے لیے وہ سزا دیں تو ٹھیک ہے آپ کون صاحب تھے جو آپ نے موت کی سزا دیتی ہے آپ پولیس میں رپورٹ کرتے پولیس پکلتی اس کا کیس داہر کرتی اس کو عدالت میں پیش کرتی اس کو صفائی کا موقع ملتا سب کچھ ہوتا وہ سب ہونے کے بعد وہ جج جو اثرائز ہے پاسی لکھنے کا وہ لکھتا تو وہ لیڈر تھا مہمان آپ کون بیچ میں آگئے سزا دینے والے تو معلومہ کام کے اچھے بھورے ہونے سے بحث نہیں ہے سوال یہ آپ کو رائٹ کہاں پہنچنا تھا اس کا جو لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہو اور لوگوں نے بھی تو اچھے اچھے کام کیے ضرور کیا ہوں گے مگر ان کو حق کس نے دیا تھا یہ کام کرنے تھا اچھے کام کیا کرنے تھا بھراتی پلال اور حدیثے دشمنانے علی بائے اور ان کے کشبزہ کے تہرے کو بے نقاب کر دینے والی شخصیت ہندوستان کے خوفی امانات عالمی شہر بیاتتا خدیب اللہ محقصہ محمد تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے کہ دیکھئے جو حکومت قانون بناتی ہے قانون ایگزیکیوٹ کرنے والا بھی وہی مقرر کرتی ہے قانون ایگزیکیوٹ کرنے والا بھی وہی مقرر کرتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قانون انڈین گوہمنٹ بناے اور ججیس کا الیکشن ہو یہ نہیں ہے انڈین گوہمنٹ کا قانون ہے تو ججیس کا سیلیکشن بھی انڈین گوہمنٹ کرے گا اور بیٹریش گوہمنٹ کا قانون ہے تو ججیس کا سیلیکشن بیٹریش گوہمنٹ کرے گا امریکن گوہمنٹ کا قانون ہے تو ججیس کا سیلیکشن امریکن گوہمنٹ کرے گا تو قانون کے ایگزیکیوٹ کرنے کے حق کا نام سبان اللہ 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 قانون کے حق کے ایگزیکیوٹ کرنے کے حق کا نام ولایت ہے یہاں اور ولایت کا عہدہ جو ہے یہ بقیہ عہدوں سے بڑا ہے یعنی امامت سے نبوت سے رسالت سے خلافت سے بڑا ہے ولایت کا ہوتا اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بقیہ چار عہدے جو ہیں رسالت نبوت امامت خلافت یہ معصوموں تک تو جاتے ہیں مگر خدا تک نہیں پہنچ پاتے خدا کو آپ رسول کہ کے دیکھئے خدا کو آپ نبی کہ کے دیکھئے خدا کو آپ امام کہ کے دیکھئے خدا کو آپ خلیفہ کہ کے دیکھئے تو معلومہ اللہ نہ ولی ہوتا ہے نہ امام ہوتا ہے نہ نبی ہوتا ہے نہ خلیفہ ہوتا ہے مگر اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے تو ولایت کا عہدہ اللہ تک پہنچتا ہے ولایت کا عہدہ اللہ تک پہنچتا ہے سمجھے یہ عہدہ دنیا کا معاملہ یہ ہوا کہ دنیا حکومت لے کے خوش ہو گئی اوروں نے مڑ کے دیکھ یہ ہی نہیں ولایت کیا ہے اور اس دن سے آج تک علی تاجدارِ ولایت کہلاتے ہیں سمار اللہ علی کے ولی ہونے میں کسی کو شکہ ہی نہیں یہ عجیب و غریب بات ہے یہ بھی سمجھے دنیا کی جہالت پر مہور ہے میں نے میں نے تاریخ کی کتاب میں مذہب ہی نہیں تھی تاریخ ہی تھی میں نے تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ یہ پڑا ہے کہ جس وقت ایران کے بادشاہ کے محل میں لوٹ ہو رہی تھی اور مسلم فوجیں وہاں محل کو لوٹ رہی تھی تو جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا محل کو لوٹ رہا ہی تھا اور مسلم فوجیں جی تھی وہ محل کے اندر تھی تو جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا تو ایک عرب کو دو سونے کے پیالے میرے وہ بلکل ہی جنگلی عرب تھا اس نے سونا دیکھا ہی نہیں تھا نہ وہ سونا جانتا تھا نہ وہ واقع تھا کہ سونا کیا ہے اچھا وہ دو پیالے لے کے جلا آیا رات کو لشکرگاہ میں جب سب لوگ لیٹے اور ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگیں کہ تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا تو وہ رونے لگا وہ کہہ لگا میری تقدیر فوڑ گئی مجھے دو زرد پیالے ملے ہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ اچھا ایک بات اس نے سن رکھی نہیں کہ چاندی مہنگی چیز ہے چاندی سے واقع تھا لیکن سونے سے واقع تو کہنے لگا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جو مجھ سے ایک دو یہ زرد پیالے لے لے اور ایک چمکتا وہ پیالہ مجھے دے دے اچھا ایسے بندوں کی کمی نہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے ایسے بندے دنیا میں بہت ہے تو چنانتے ایک پیدا ہو گیا اُت نے اس سے دونوں سونے کے پیالے لے لیے اور ایک چاندی کا پیالہ اس کو دے دیا اُت نے رات بھر دعائیں دی کہنے کہ خدا تمہیں زندہ رکھے تم نے میری عزت رکھ لیا اور یہ کر لیا اور یہ ایک چاندی کا پیالہ دے دیا مجھے یہ تم نے بڑا اچھا کیا شکریہ بھی ادا کیا دعائیں بھی دیں اور سونے کے دو پیالے بھی دیں اور عزیزانِ گرامی یہی معاملہ ہے دنیا نے حکومت لے لیے ولایت دے دی مجھے موسیقی تو آپ یہ سمجھ لیجائے آپ کہ اسلام میں یہ ہے ولایت تو تین ولایتیں ہیں اسلام میں تین قیادتیں ہیں اسلام میں اللہ ولی رسول ولی امام ولی اللہ کی ولایت وہ ولی ہے اس لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے دین بھیجتا ہے تو دین بھیج رہا ہے اس لیے کہ ولی ہے رسول کی ستھارٹی سے دین لا رہے ہیں اس لیے کہ رسول ولی ہے ولی کی ستھارٹی سے اسلام پہنچا رہے ہیں امام کی ستھارٹی سے دین بتا رہا ہے ولی کی ستھارٹی سے بتا رہا ہے مذہب ایک قانون ہے جب آپ بنائیے تو قانون ہے جب خدا بھیجے تو مذہب ہے مذہب میں بھی بہت کچھ ہوئی ہے جو قانون میں مذہب بھی کمزوروں کے لیے ہے قانون بھی کمزوروں کے لیے ہے مذہب بھی انصاف دیتا ہے قانون بھی انصاف دیتا ہے مذہب کی دعائی بھی دیتے ہیں کمزور لوگ ویکر سکشن قانون بھی دعائی کم ویکر سکشن دیتا ہے مذہب کے خلاف بھی طاقتور لوگ آتے ہیں قانون کے خلاف بھی طاقتور لوگ آتے ہیں یہ معاملہ ہے مذہب کی نظر میں بھی سب یقصہ ہوتے ہیں قانون کی نظر میں بھی سب یقصہ ہوتے ہیں مذہب بھی سزا و جزا کے تصور رکھتا ہے قانون بھی سزا و جزا کے تصور رکھتا ہے تو قانون تین محلوں سے گزرتا ہے جب حق کو انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں پہلی منزل ہے لیجسلیشن قانون سازی قانون بنانا جن لوگوں کے لئے بن رہا ہے ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے ان کی امنگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی حسنوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قانون بنایا جائے یہ پہلی منزل ہے لیجسلیشن اسلام میں لیجسلیشن کسی کا حق نہیں ہے سوائے خدا کے نہ نبی کا حق ہے نہ امام کا حق ہے نہ پبلک کا حق ہے نہ مولوی کا حق ہے لیجسلیشن قانون بنانا اسلام میں کسی کا حق نہیں ہے قانون اللہ بناتا ہے جتے واجبات ہیں جتے محرمات ہیں جتی سزائیں ہیں جتی نمازیں ہیں جتے روزیں ہیں سب اللہ کے فرض کیے ہیں رسول نے بتائیں ہیں رسول نے فرض نہیں کیا یہ دوسرا مرحلہ ہے اچھا یہ پہلا مرحلہ ہے لیجسلیشن دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچانا جن کے لیے بنا ہے اس لیے کہ مسجد کے انتظامیان ہیں مانی لیے کہ دس آدمی انتظامیان ممبر ہیں انہوں نے دس آدمیوں نے کمرے کی کمرے کی کمرے کر کے یہ کہا ہے کہ اپنی محرم میں جو آئے گا مسجد کے حال میں وہ کالی شٹ لینے دے ہو دس دنوں میں محرم کے جو آئے وہ کالی شٹ لینے دیا ہے لیکن اس قانون کو پبرش نہیں کیا نوٹیز موٹ میں نہیں چکایا مسجد میں جمعے میں اعلان نہیں کیا اب لوگ اسے رنگوں کی شٹیں بھی پہن کیا گیا ان کے دارے ہمیں قانون توڑنا ہے ان کا آپ نے بتایا تو ہوتا کہ آپ کا قانون یہ ہے ہم نہ تو ہوتا ہے آپ دس آدمیوں نے میٹنگ کر کے میں قانون پاس کر لیا ہمیں کیا معلوم تھا تو قانون بتانا بھی چاہیے جس کے لئے بنائے کہ صاحب آپ کو کل کال جہنے اسمان کیا نا ہے یہ کام رسول کا ہے کہ آئیز اٹس ان ٹوٹو بغیر اڈیشنال اپریشن کے جو اللہ نے بنایا ہے وہ پہنچا دے آجہ جب کوئی چیز لکھ لی جاتی ہے پہنچ گئی آپ تک اب تحریر کے ہوتے ہیں بہت سے انٹرپیٹیشن تحریر کے کئی انٹرپیٹیشن ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر لفظ یہ کیسے معلوم ہے کہ اس خانون کا مطلب کیا ہے قرآن نے قانون بنا دیا کہ چور کا ہاتھ کٹو رسول نے پہنچا دیا کہ چور کا ہاتھ کٹو اب چور بیٹھا ہوا ہے قرآن کھلا رکھا ہوا ہے معلومی بیٹھے ہیں یہ نہیں تہہ ہو رہا ہے کہاں سے کٹے ہاتھ تو اب تیسری منزل ہے قانون کا انٹرپیٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق یہ نہیں کہ جو سمجھ میں آئے وہ نہیں قانون کا انٹرپیٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق یہ کام امام کا ہے کہ وہ قانون کا انٹرپیٹیشن کرتا ہے قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق تو اللہ ولی رسول ولی بارہ امام ولی قرآن میں تین ولایتوں کا ذکر ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہو والذین آمنوا اللذین یقیمون صلاح تو خدا ورسول تو واحد ہیں ایک ایک اور اس کے بعد جو سیغہ ہے وہ جمع کا ہے اور وہ لوگ لذین آمنوا یقیمونہ یوتونہ یہ سب جمع کے سیغے ہیں معلومہ کہ دو فردے ہیں ایک گروپ ہے جو دو فردے ہیں وہ ایک ذات واجب ہے ایک رسول ہے اور جو گروپ ہے وہ امامت ہے جنہیں بارہ ہیں سمجھے آپ تو یہی یہی وہ چیز ہے جو حدیث میں ہم کو بتائی گئے یہی تین ولایت ہیں تو قرآن میں ہیں قرآن میں نام نہیں ہے تیسرے والی کا صفتیں بیان کی گئیں ہیں تو ہم نے پوچھا علماء سے کہ جب قرآن میں نام نہیں ہوتا اور مجمل ہوتی آیت تو اس کی تشریح کیسے ہوتی ہے تو ان کا حدیث سے ہوتی ہے تو ہمیں ایک حدیث کی تلاش ہوئی جن میں تین ولایتوں کا ذکر ہو پہلے خدا کی ولایت کا ذکر ہو پھر رسول کی ولایت کا ذکر ہو پھر تیسرے والی کا نام ہو چنانچہ تقدیر سے مل گئی حدیث اور آپ سب کو یاد ہے اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنتو مولاو فہذا علی المولا سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ یہ ہے معاملہ یہ علی مولا ہے یہ تیسری ولایت ہے ولایت حدر کرر اور یہی تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کلمے میں بھی یہی چیزیں انڈیکیٹ کی جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم قانون بنانے والے پر اپنے عقیدے کا ادھار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے قانون لانے والے پر کرتے ہیں علی و علی اللہ کہہ کے قانون بتانے والے پر کرتے ہیں دلوات بھیج دیں محمد الرسول اللہ اب جب امام پردہ غیبت میں جانے لگے تو انہوں نے اپنی نیابت میں سے کچھ حصہ اور اپنی ولایت میں سے کچھ حصہ وقتی طور سے فقی کے نام کیا اور وہ اسی اتھاریٹی سے کام کرتا ہے مثلا آپ کی برانی فقائی کی دائمہ اٹھائیے کوئی نئی نہیں آپ کو یہ ملے گا کہ خمس نیاب امام کو سین امام دیا گیا کم آیا ہم نے پیسہ ہمارا آپ کی سی اتھاریٹی سے لگے تو بہل یہ ہم نے کمائیا ہے ہم نے محنت کی ہم نے پیسہ پیدا کیا آپ کی سی اتھاریٹی سے لگے وہی ولی کی اتھاریٹی ہے جو غیبت میں ملی بھی ہے شمجھے ہیں اور سنیے طلاق جازی کرنے کہا یکہ غیب ہو گیا ہے روٹی کپڑا نہیں دیتا ہے فلانی کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو مجتہت کو طلاق جازی کرنے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے برسوں سے ہو رہا ہے یہ ریسنٹلی کوئی نیا مسئلے نہیں ہیں جو کہا جائے گی گوزشتہ پچیس تیس برس کے اندر ہوئے ہیں آپ اپنے پرانی فیخہ کدابیں جن کی ایج دو چار سو برس سے زیادہ ہے اس میں پڑھئی لکھا ملے دا تو مجتہت کو حق حاصل ہے وہ ایک اسٹریج ہے سٹین ہے معاملات پروسس ہے اس کے بعد ہوتا ہے طلاق پل دے گا طلاق جازی کر دے گا تو کسی کی بیوی آپ کون طلاق دینے والے ہیں یہ وہی اتھارٹی ہے کوئی آدمی ایسا مر گیا اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے اور دولت چھوڑ کے مارا کس کی دولت کس ہر جائے گی تو آپ کی فتح کہتی ہے ہاں کی میں شرک ہو جائے گی اور تو زمانے بھر کی دولت لینے والے یہ کون اسی اتھارٹی سے لے رہا ہے اور ہوا ہے آپ نے اس طریقے سے بھیجے ہو مسائل جو ہیں اس کے اندر تو اس پر تاجیب نہ کیجے یا یہ کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نہیں اس کو پڑھئیے اس کو اور کیجے اس کو سمجھیں کوشش کیجے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ غیبت کے دمانے میں یہ سسٹم ہے اور الحمدللہ ہمارے ہی پاس ہے ہمارے علماء جو فتوہ دیتے ہیں وہ پورا ایک ریسرچ ورک ہے وہ پہلا فتوہ جو ان کا ہوتا ہے یا دوسرا فتوہ جو ہوتا ہے یا شروع کی ابتدائی فتوہ جو ہیں وہ سمجھئے کہ وہ تھیسس ہیں پورا پھورے بڑا محنت کرنا کے پہتی ہیں راویوں کے حالات دیتنا پہتے ہیں یہ کرنا پہتا ہے وہ کرنا پہتا ہے سلسلے میں لانا پہتے ہیں ایسے تھوڑی ہے ہمیں فتوہ جو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اندر پڑھانے میں اس میں رات و دن ان کے سرف ہوتے ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں دوسرے محنت کر کے خود بھی اس کو آسی کرتا ہے کتابیں بھی لکھتے ہیں سب پوچھ کرتے ہیں اور یہ سب جو ہے الحمدلہ یہ فائض ہے اماموں کا اور یہ فائض ہے آل رسول کا اور یہ اس وقت تک سلسلہ رہے گا جب تک ہجاب غیبت اوٹھنا جائے گا اور جب ہجاب غیبت اوٹ جائے گا تو آفتاب نکل آئے گا اور اس وقت پھر زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور ہر چیز وہ ہو جائے گی کہ جو مشیق سے مغرب تک ایک تین ہوگا اور عزیزہ نے کہا ہم ہی یہ عقیدہ غیبت پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں اور عقیدہ غیبت بھی ہمارا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے بس بہت دیر ہو گئی پختے پختے ہم میں مجلس تمام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ غیبت بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کدابیں شیعوں سے رکھوائی جا رہی ہیں کہ غیبت کا کنسٹرپ شیعوں میں چوچی صدی ہجری میں پیدا ہوا پانچی سے دیوری میں پیدا ہوا بات کی پیداوار ہے یہ سامنے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور میں دوسری بات کہتا ہوں میں ایکسٹریم پہ جا کے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہیں ہے اور سب وغس ہے اور پورا یہاں سے وہاں تک غلط ہے تبدی عقیدہ غیبت کے لئے جیسے لگائے رکھیے اب دلیل سنیے حالت یہ ہے اس وقت عالم اسلام کی کہ جیسے کوئی کسی جنگل میں اندھیری رات میں کھڑا ہو جنگل ہے بیابان ہے اندھیری رات ہے اتنا اندھیر آئے کہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں کتنا گھوپا دے رہا ہے وہ آنڈھی چل رہی ہے زبردست توفان آیا ہوا ہے اور ایک طرف سمندر ہے جس کی موجیں شور کر رہی ہیں اور ایک طرف جنگل ہے جس کے دراب ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور جنگلی جانوروں کا شور الگ آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اسے نہیں معلوم کہ دوسرا قدم آگے رکھیں گے تو کوئی کھائی ہے کہ دریا ہے کہ آگے چلیں گے تو کوئی طرف کا ٹہنہ ٹوٹ کے گرے گا یا کوئی جنگلی جانور اس کو لقمہ بنا جائے گا یا کوئی ساپ اسے ڈس لے گا یا کوئی سمندری لہر اس کو کھا جائے گی یہ عالمی اسلام کا حال ہے اس وقت اور وہ آدمی پریشہ حال توفان میں کھڑا ہوا ہے دیرے میں اس سے سوگست کے فاصلے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے اسی پوزیشن میں ادھر جو کھڑے ہیں سارے مسلمان ہیں جو کھڑے ہیں اس پوزیشن میں اور سوگست کے فاصلے پاہم کھڑے ہیں ادھر وہی توفان ہے وہی اندھیرہ ہے وہی درد کے ڈالے ٹوٹ رہے ہیں وہی جنگلی جانوروں کا شور مچا ہے ست مچ وہی ہے مگر اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمیں بہت دور پر جنگل میں ایک جراف کی روشنی دکھائی دے رہی ہے سارے پاہم کھڑے ہیں سارے پاہم کھڑے ہیں سارے پاہم کھڑے ہیں سارے پاہم کھڑے ہیں ایسا نارے نہیں لکھنا نای ساگ لگا تمام کی سلامتی شہرہ اکرام علماء اعظام انخلاب ایران مراجع اسلام ہماری جانے ان پر خوربان بالخصوص مولانا موسوف مرزا محمد اتر صاحب خبنہ ان کی سلامتی حضرین کی سلامتی بالی مرکس کی سلامتی تمام شہرہ اکرام کی سلامتی اتحاد کریے اتحاد کرنا چاہیے دونوں حضور بلکتر میں نارے حیرہی نارے ابیدان اگرامی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے اور ہم اس روشنی کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ بحث نہیں کہ ہم زندہ پہنچ جائیں گے یہ بحث نہیں کہ ہم زندہ پہنچ جائیں گے مگر ایک امید تو ہے بسارے عالم اسلام میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم امید کی زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی منتظر ہیں اس ظہور پرنور کے جو پشت خانہ کعبہ سے جس گھر سے دادا ملے تھے اسی گھر سے پوتا ملے تھے اور عزیزہ نے گرامی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے لشکر میں وہی تعداد ہوگی جو بدر میں لشکر رسول میں تھی تین سو تیرہ آج میں اور تین پرچم ہوں گے دو پرچم وہ ہوں گے جن پر بزرگوں کی مدہ میں جو قصیدے آئے تھے اس کے شیر لکھ ہیں ایک پر لکھا ہوگا اور دوسرے پرچم پر لکھا ہوگا جو بائیں طرف ہوگا حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹ جانے کی چیز ہی تھا اور عزیزہ نے گرامی آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں کون سا پرچم ہوگا بیچ میں وہی پرچم ہوگا جو آشورے کی تین خسین نے اپنے بھائی عباس کو دیا عزیزہ نے گرامی عباس کا علم پھر سر بلند ہوگا اس لئے کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کے سامنے ہر وقت وہ پرچم رہتا ہے جو ان کے جد حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس کا فریرہ لپٹا ہوا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ فریرہ کس نے لپیٹا اس لئے کہ یہ ہوتا ہے کہ علمدار نے نہیں لپیٹا علمدار کے ہاتھ کٹ چکے تھے علمدار نے نہیں لپیٹا مولا حسین نے وہ فریرہ لپیٹ دیا یہ جناب زہرم نے وہ فریرہ لپیٹ دیا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں لپیٹا مگر وہ فریرہ لپٹا ہوا ہے اور جب وہ خود بخود ہوا میں لہرانے لگے گا کھل کے تو ان کے لئے اشارہ ہوگا کہ اٹھو وقت ظہور آگیا ہے بیٹ میں وہی عباس کا پرچم ہوگا ہاں مولا آپ کا دل شاد ہوگا اس وقت اس لئے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم جہاد ملا ہوگا ظالم خاتل دشمن چنچن کے ایک ایک سے انتخاب لیا جائے گا دین کے بگاننے والے مذہب کو مٹانے والے اہلِ بیت کے دشمن حسین کے قاتل سب سے آپ انتخاب لیں گے سوچئے اس کے دل کا حال کہ جس کی تمنائیں گھٹکے رہ جائیں ہماری جانِ نصار ہو جائیں مولا عباس جن کے دل کی تمنائیں پوری نہ ہوئیں دیکھئے حضرت عباس کی دو تمنائیں تھیں جن کا اظہار آپ نے فرمایا تھے شبِ آشور یہ تمنہ تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے حضرت زہر سے یہی کہا تھا کہ زہر آقا سے اجازت دلوا دو یہ لشکر بھی نظر میں سما نہیں رہا ہے اس کو جا کے قوسے کی دیوار سے نہ ٹک رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں تو شبِ آشور یہ تمنہ تھی کہ تلوار چلانے کی اجازت مل جائے اور روزِ آشور یہ تمنہ تھی کہ پیاسی سکینہ تک پاہنی تھی وَا حَسْرَدَا کہ عباس کی کوئی تمنہ پوری نہ ہوئی نہ جہاد کی اجازت ملی نہ پیاسی سکینہ تک پاہنی پہنچا اللہ نے عباس کو باب المراد بنا دیا روزے میں جا کے جو مراد مانگی یہ پوری ہوگی عباس تیرے دل کی آرزو گھٹکے رہ گئی جو تیرے وسیلے سے بانگے گا اس کی تمنہ پوری ہو جائے گی اے مولا عباس ان غلاموں کا سلام لیجئے آپ کے غلام آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارکہ